تو دوستو آج ہو گیا 31 اگز 2020 بحار سمیت دیش دنیا کی بڑی اتادر سمچار لے کیا ہے صرف آپ کے لیے چلی فرافر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے گا چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فرافر چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے تاکہ اسی طریق خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر تیج پرتاپ یادب بولے چناؤں کے دوران پرتے کارکرتاؤں کا حق ہے ٹکٹ مانگنا جی آپ کو بتا دے کہ راجچی میں اپنے پتہ لالو پرساد یادب سے مل کر لوٹے تیج پرتاپ یادب نے پارٹی دفتر میں اپنی گتی ویدیاں برا دی ہے رائیوار کو وہ پارٹی کاریالے پہنچے اور لگ بگ آدھے گھنٹے تک وہاں لوگوں سے ملتے جلتے رہیں ٹکٹ کے لیے بائے روٹا جمع کرنے والوں سے انہوں نے کہا کہ سب کا سواگت ہے لیکن پارٹی سروے کرا رہی ہے سروے کے بعد گراس روٹ سے جورے کارکرتاؤں کو ٹکٹ دیا جائے گا تیج پرتاپ یادب نے کہا کہ چناؤں کے سمیں کارکرتاؤں کا ادھکار ہے ٹکٹ مانگنا لیکن سب کو ٹکٹ دینا سمبھو نہیں ہوتا ہے پہلے لکش ہے کہ راج میں اس ڈبل انجن کی سرکار کو بھگانا یہ سرکار ہر موچے پر فیل ہے موجودہ راج سرکار کسانوں اور یوکو کی گھوڑ ویروہ دی ہے آج کی دوسری بڑی خبر بھارتی جنتا پارٹی کے راشتہ تک جی پی نڈڈہ کے ساتھ بیہار بی جی پی کے سانسدوں کے شنیوار کو میٹنگ ہوئی اس دوران پارٹی کے سانسدوں نے بیہار میں سیٹ شیرنگ کے مدے کو بھی اٹھایا ستروں کے مطابق کچھ سانسدوں نے کہا ہے کہ جیڈیو کے ساتھ سیٹ بٹوارے میں سممان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے لوگ سبھا چناؤں 2019 میں جیڈیو کو سیٹ دی گئی تھی اسی طرح بی جی پی کو بھی اس بار ویدھان سبھا چناؤں میں سیٹیں ملنی چاہیے ان سانسدوں نے کہا ہے کہ بیہار میں بی جی پی کا طاقت کمزور نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار میں لوگ سبھا چناؤں کے وقت جیڈیو بی جی پی نے برابر برابر سیٹوں پر چناؤں لڑا تھا سال 2014 میں ماتر دو سیٹوں پر سمٹ چکی جیڈیو کے لیے بی جی پی نے اپنی کئی جیتی ہوئی سیٹیں بھی چھوڑ دی تھی دونوں پارٹیاں سترہ سترہ سیٹوں پر چناؤں لڑی تھی کچھ اسی طرح کا فارمولا اب بی جی پی کے سانسدوں کے طرف سے کی جا رہی ہے کیونکہ بیہار ویدھان سبھا 2015 میں جیڈیو بی جی پی دونوں الگ الگ چناؤں لڑے تھے اور اس وقت جیڈیو نے اکتر اور بی جی پی نے تیرپن سیٹوں پر جیت درج کی تھی آج کی تیسے بڑی خبر اتر پردیس میں ان دنوں لف جہاد کا مددہ اوفان پر ہے راج کے کانپور لکھیمپور کھیری بلرامپور سہید انیک جیلو سے آ رہی مہیلہ اتپرن اور لف جہاد پر مکھ منتری یوگی ادیتناپ نے سخت خدم اٹھانے کے نردش دیے ہیں وہیں اس مدے کو لے کر لمبے سمیں سے شنگس کر رہے وشو ہندو پریشت چاہتا ہے کہ اسے روکنے کے لیے کرا کانون بنایا جائے ماملے بڑھتا دیکھ مکھ منتری یوگی ادیتناپ نے ادھیکاریوں سے ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے کاری یوجنا بنانے کے نردش دیے ہیں آپ کو بتا دے کہ کانپور کے وشو ہندو پریشت کے پرانت سنگٹن منتری مددرام مشٹرہ کا کہنا ہے کہ لف جہاد کا ماملہ بہت پڑھانا ہے اسے لے کر ایک گروہ سکری ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کانپور، فروخ آباد، جھانسی، اٹاوہ، ہمیرپور، للیتپور، فتے پور ہر زیرے میں کچھ نہ کچھ کیس ہے لوگ ہمارے سمپرک میں ہیں اسے لے کر ہم لوگوں کو جاگرکتہ کر رہے ہیں آج کی چوتری باری خبر کانگریس نے ریوار کو دعویٰ کیا ہے کہ سیٹولائٹ دورہ لی گئی تصویروں میں پتا چلا ہے چین نے ناکولو اور ڈوکالو میں پروی سیماو پر میسائل تینات کر دی ہے جس سے بھارت کی سرکشہ کو خطرہ ہے پارٹی نے مانگ کیے کہ سرکار کو اس مددے پر راشتر کو وشواس میں دینا چاہیے لوگ سبا میں کانگریس کی اوپ نیتا گوگوئی نے کہا ہے کہ یہ گمبیر چنتہ کا وشے ہے جو راشتر سرکشہ کو پرباویت کرتا ہے اور جس سے بھینکر پرینام ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی گمبیر مددہ ہے اور ہم موڈی سرکار کو وشتاروادی چین کے سینی طاقت برانے کے بارے میں لگاتار یاد دلاتے رہے ہیں لیکن بھارت سرکار اور پردھار منتری چپ ہے کانگریس نیتا راجیف شکلہ اور گوگوئی نے سیوک ڈیجیٹل پریس سمبلین میں کہا ہے کہ سرکار کو سنسط کے مانسون ستر کے دوران مددے پر چرچہ کرنی چاہیے اور پردھار منتری نیتا موڈی کو سب ہی کے چنتاؤں پر جواب دینی چاہیے آج کی پانچوی بڑی خبر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اصد الدین اویسی نے بیہار چناؤں کو لے کر کہہ دی بڑی بات بیہار کے سمبلی انتخابات میں بھی منجلس اتحاد المسلمین کے سالے گی ہمارے بیہار قیاسط بیہار پردیس کے صدر جناب افتر ایمان صاحب جناب آفتاب صاحب جناب آجل صاحب الحمدللہ میں نظر کر رہے ہیں میری بیہار کی اوان سے بہدارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیکھئے ان کی ہاتھ کو مضبوط کرئے اور انشاءاللہ اتحاد آپ کی بار ہم نہ صرف ہم کی شنگنج کے اسمبلی سیٹھ پر کامیابی حاصل کرے گے بلکہ اور دیگر اسمبلی حلق داد سے انشاءاللہ اتحادی ایمان صاحب کی قیادت میں مجلس کے امیدبار کامیاب اور کامران ہوں گے میں بیہار کی اوان سے جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کیا آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس نے سفلرزم کے نام پر آپ سے اور دیا وہ آر جی ڈی وہ جنتہ دل کہاں گئے تمام کے تمام جا کر موڈی کا ساتھ دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش سے کتنے زمین کا ککاؤ ہوا ہے بارش کی وجہ سے کئی برجز تباہ و برباد ہو چکے ہیں بارش کی وجہ سے کئی زلے آجلی پانی میں دوب رہے ہیں مگر اجید بات ہے یہ موڈی کی سرکار وہاں پر الیکشن کروانا چاہتی ہے یہ عجیب بات ہے یہ موڈ ہے امتحان بھی ہوں گے موڈ ہے تو بھومی پوجند بھی ہوگا یہ سب چیزیں عوام دیکھ رہی ہے اور ان کے عزائن کو دیکھ رہی ہے میری آپ سے دبن گزارش ہے یہ بہار میں منلس کو مضبوط کریے اور انشاءاللہ ہوتاالہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ ہوتاالہ ہم اس کو نبھانے کوشش کر رہے ہیں آپ سے بھی گزاری سے کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے آپ کی دعاوں میں دعا فرماتے رہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نیتوں میں خلاص رکھے اللہ تعالی ہماری دین دنیا میں ان کو کانیابیوں سے ہم کنار کرے اللہ ہم کو توفیق دے اللہ ہم کو عزت دے اللہ ہم کو طاقت دے کہ ہم ظالموں کے ظلم کو ان کو روک سکیں اللہ ہم کو ہدایت دے اللہ ہم کو توفیق دے اللہ ہم کو غیب سے مدد فرمائے کہ مظلموں کا اور قبلوں کا ساتھ دے اور اللہ ہم کو عزت سے نوازے اللہ ہم کو سیاسی طور پر ایسا عروج دے کہ ہم اپنی ملک میں سیاست میں اپنا جائز مخام پہ حاصل کر سکیں اور اس مخام کے ذریعے ہم مظلموں کا ساتھ دیں ہم غریبوں کا ان کا حق دلا سکیں مسلمانوں کا ان کا جائز مخام دلا سکیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو در سے کربلا یہی ہیں کہ ہم کبھی بھی ظالم کے ظلم کو نہ سہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں آزاد و شمار آئے کہ ایک اور سیداز لوگوں کی تنخائیں ختم ہوگی آٹھ کروڑ ڈیلی ویجز کے لیبروں کی نوکری چلی گئی آپ بچائیے بھارت کے وزیر آزم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے ایک اور اسی لاکھ لوگوں کی سیلریز ختم ہو چکی ہیں آٹھ کروڑ ڈیلی ویج لیبروں کی تنخواہ ان کی نوکری چلی جائی ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس لاکڈاؤن کی مجھے سے دس کا اور جو سکول کو بچے جاتے تھے ان کو مڈے میل سکیم ملتا تھا جو چھے اور چودہ سال کی عمر کی ہیں دس کا اور سکول گوئن چڑڈرن وہ اس کھانے سے ملک ہیں درندر موڈی نے انپلین انکونسٹیوشنل لاکڈاؤن لگا کر یہ تمام معاشی بربادی کو دعوت کی ہے آپ بتائیے چائیڈ ڈیمیونیزیشن سسٹی فور پرسنٹ ڈپ ہو چکا ہے بی سی جی کا جو ٹی بی کا پور انجیکشن لگتا تھا دس لاکھ بچوں کو نہیں لگا بندہ دا لگا دس لاکھ بچوں کو نہیں لگا چھے لاکھ جو اورل پولیو کا ویکسین بچوں کو دیا تھا چھے لاکھ کو مکنیز کیا گیا یہ سکسٹی نائن پرسنٹ ڈھوٹا وائیرس سیونٹی ٹو پرسنٹ نے مائمار یہ مس ہو چکا آپ بتائیے کیا ہوں گا اس ملک مگر ہمارے وزیر آزم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے چین جب سانگ بیسٹن ایسٹ لبداخ میں جب سانگ میں گلوان میں پانسانسو لیکھ میں گھس کر بیٹھائے اپنے میزائلز کڈے بنا رہا ہے مگر وزیر آزم کو اس کی فکر نہیں ہے اور وزیر آزم ہماری زخموں پر نمک شڑک رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سب کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے وزیر آزم دنیا کو دکھا رہے ہیں اور وہ غریب آٹھ اور اپنی محروب ہو رہے ہیں جو بھوک اور پیاسے ہیں بھوک اور پیاسے ہیں کھانے کو کھانا نہیں ہے ضریبوں کے پاس اربان ایریاز میں آیا کہ 30% اربان اینڈیا ان کی سیدنس ختم ہو گئی مگر وزیر آزم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا اس جون انداز میں مور کو دانا کھلا رہے ہیں وزیر آزم چین ہماری گھر میں گز کر بیٹھا ہے اور آپ مور کو کھانا کھلا رہے ہیں آٹھ کروڑ ڈیلی ویڈیز ورکرز کی نوکنیاں چلے گئی ہیں وزیر آزم موڈی آپ مور کو کھانا کھلا رہے ہیں ایک ٹوڑ سی لاکھ لوگوں کی تنکھائیں قتم ہو چکی ہیں وزیر آزم آپ مور کو کھانا کھلا رہے ہیں یہاں بتائیں وزیراعظم آپ سے کہ دس کوڑ سکول گوئنگ بچوں کو جو میڈے میل کھانا ملتا تھا وہ آج اس بھوپ اور بیاس کو پھر دنزلی کھان رہے ہیں میں وزیراعظم کے چہنے والوں سے پس رہا ہوں کہ میری اغفاظ کو سخت لگیں گے مجھے معلوم ہے کہ تم شروع کرتے ہوگے کل سے بلا مگر میرے بھائی تمہاں تم جو کرتے کر لو مجھے فرق نہیں کھنڈے والا یہ ہے کہ میڈیا بھی ماشاءاللہ صرف ایک فلیم ستار کی خودکشی پر پڑھا ایک فلیم ستار خودکشی پر پڑھا تو دے سے صرف وہی باجہ بجرہ ہے وہی باجہ بجرہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مبارک ہو آپ کو مبارک ہو آپ کو ان غریبوں کی بھوک ان غریبوں کا مرنا چین کا ہماری زمین پر خبزہ کرنا ایک کور سی لاکھ لوگوں کی سالریز ختم ہو جانا آج کورو ڈیلی ویجوں کی نوکریاں ختم ہونا آپ کو نظر نہیں آتا